تو فائنلی داراز کی گیارہ گیارہ کی سیل ختم ہو کے بارہ بارہ آ چکی ہے لیکن ہماری گیارہ گیارہ کے جو سیل کے آرڈر تھے وہ آج ہمیں ریسیب ہوئے ہیں یہ جو پاندرہ سن نانوے والے تین ملتے ہیں نا یہ وہ والے آرڈر میں نے کیے تھے ان کا بہت زیادہ ٹائم لگ گئے آلموس میں نے آٹھ نومبر کو یہ آرڈر کیا تھا لیکن آج یہ مجھے یہاں پر ریسیب ہوئے ہیں لیٹس اوپن دے سور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتے ہیں بھائی دیوے میں نے سات آرڈر کیا ہے سات کے نو آرڈر میں کنفرم نہیں ہوں ساتھ ہوئے تو ساتھ ہی ہوں گے اگر نو ہوئے تو پتہ چل جائے گا تو لیٹس اوپن دے سور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے اس کو انباکس کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ایس افکورس یہ نو آرڈر تھے ٹھیک ہے تو پرائز وغیر ہمیں آپ کو بتاتا ہوں پیکنگ کی بات کریں تو یہ پیکنگ میں آئے ہیں اور ان کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ پیکنگ کافی شاندار ہے ان کی دیکھا جائے تو بس جس اتیر اتیر کا کچھ انہوں نے پیکنگ کیا ہوا ہے اور بیک پر دیکھیں تو نکی نتنگ ایلس یہ بائی دے وے ائر برڈز ہیں سارے یہ ائر برڈز ہیں یہ بھی ائر برڈ ہے اور یہ انہوں نے کھلے میں ائر برڈ دو بھیجے ہیں یہ بھی ائر برڈ ہے اور یہ نیک والا جو ہے یہ وہ ہے اور یہ جو ہے ڈرائر ہے مطلب کہ آپ جس کی آپ مانگواتے ہو ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی ساتھ انکلوڈ کر لیں جو کہ ہوم اپلائیسز ہوتی ہیں تو اس کو ہم یہاں سے اوپن کرتے ہیں میں زیادہ ٹائم آپ کا ویس نہیں کرتا جیسے جیسے جلدی جل اس کو اوپن کرتے ہیں یہ یہاں سے کھلتے ہیں اگر بات کروں تو بہت زیادہ بری بھی نہیں ہے یہ مجھے جو پڑا تھا 533 روپیز میں ٹھیک ہے یہ سارے 533 روپیز میں اور ٹوٹل کارچون سب کی ہے وہ اٹھالیس سو ستائیس روپے ہے ویٹ ڈیلیوری تیس روپے وہ جو آپ سے چارج کرتے ہیں ویسے اس کی ڈیلیوری فری ہے اس کے ساتھ آتا ہے تو اب بعد میں ان کو چیک کریں گے کہ یہ کام کرتے ہیں نہیں اوورال کالیٹی کی بات کریں کافی بہتر ہے وزن میں ان کا کافی اچھا ہے وائر کی بات کریں میرے خیال سے اس پرائز رینج میں کافی اچھا اور مناسب چیل ہے سب سے پہلے اس کو میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کیسے میں پیکنگ میں یہ چیز بھیجی ہے یہ رہا ہمارا ایر بارڈ اس کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کریں گے سب کو باری باری ٹیسٹ آؤٹ کریں گے لیکن ابھی ہم جسٹ کھول کے دیکھیں گے کہ جو منگوائے ہم نے وہی اس میں اویلیبل ہے یا نہیں تو یہ رہا ہمارا ایر بارڈ اس اس ایر بارڈ یہ جو ہے یہ ایک کان والا ہے جو کہ ادھر فکس ہو جاتا ہے یہ مرتا ہے یہ مطلب کہ ایسے کیسے جو بھی کان میں لگتا ہے یہ ویسے کان میں لگ جاتا ہے اور سین ہو جاتا ہے اس کے مطلب ان کی جو پیکنگ ہے انہوں نے یہ پیکنگ انہوں نے اچھی بنائی ہے نوڑ بیڑ یار تو اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں یہ والا اوپن کرتے ہیں جو کہ سٹکر یہاں پر آئے لگا ہوا ہے اس میں بھی سیم یہ ہی ائر بارڈ ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کتنے کام کریں گے اور کتنے جو ہیں وہ نہیں کریں گے وہ میں آپ کو مینشن کر دوں گا یہ اینار ایر بارڈ اب مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ جو ہیں یہ اس نے ڈیریکٹلی ویسے بھیج دیا ہے اور یہ والے جو ہیں ان کی سب کی ان میں پیکنگ میں بھیج ہے ایڈونٹ نو کہ یہ کیا سنیری ہو اس کو میں اپنی ویڈیو میں ٹیسٹ آؤٹ کر چکا ہوں کافی اچھی ساونڈ ہے اس کی اب دیکھتے ہیں ان میں سے ٹھیک کتنے ہوں گے اور خراب کتنے ہوں گے اور یہ میرے پاس ایک نیک بینڈ ہے جو کہ سوری دیکھنے میں تو صحیح لگ رہا ہے بچہ چائے کر کے دیکھیں گے اس کو کہ یہ کیسا ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں مطلب کہ اس کو آن کرتے ہیں یہاں پہ لائٹ اس نے دے دی اب ٹرائے کرتے ہیں یہ ہمارے پر موبائل آج ہو گئے تو اب اس کو ہم لوگ بلو ٹوٹھ کنیک کرتے ہیں دیکھنے کی ساونڈ کیسی ہے اگر بات کریں ان کی کنیکٹیوٹی کی مطلب کانگوں کے ساتھ بلکل آپ کے فکس ہو جاتی ہیں مطلب سپورٹس کیلئے یہ بہترین چیز ہے بیسرکلی اس نے مجھے بڑا سرپرائز کر دیا جیسی اس کی ساونڈ ہے بہت ڈیپ بیس ہے اور قوالیٹی کے بات کروں تو قوالیٹی اس کی کافی لکھدار سی ہے اور آئی کانٹ ایکسپیکٹی آر ڈیڈ قوالیٹی اور میرے حیال سے جو بڑے برینڈ ہیں یہ لوگ بھی یہی چیز بھیجھتے ہیں اور اپنی پیکنگ کر کے آئی کانٹ ایکسپیکٹ ڈیٹ کمال کی ہے یار کمال کی پروڈکٹ ہے اب چیک کرتے ہیں یہاں پہ اندر ون کون سے چیک کریں دس ون اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی ساونڈ قوالیٹی کیسی ہے جتنا مجھے لگ رہا ہے یہ اس کا ہی ویرینٹ ہے یہ اس کا ہی ویرینٹ ہے لیکن بلیک کلر میں ہی ویرینٹ ہے یہاں پہ اس کا ہی لگا ہوا ہے اس کو لگائیں گے تب یہ چارج کریں گے اس کو اس کو اتاریں گے تب یہ چارج کریں گے باقی بھی سارے ہی ہیں سب کے انہوں نے جو ہیں وہ ایر برٹس کے ایسی لگائم ہیں جو کہ انہیں ختم کریں گے اس کے بعد یہ کنیکٹ کریں گے تو اس سب کو چارجنگ پہ لگائیں گے پھر جا کے یہ کنیکشن یہاں سے کریں گے اور تب یہ ٹھیک ہوں گے یہ سب وہی ہیں تو ان میں سے ایک دو ٹیسٹ کر لیتے ہیں پھر ہمیں پتہ چل جائے گا اور ایک اس کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کیسی ساؤنڈ قولیٹی ہے ان کی اس کو تو میں سپیشلی چیک کرنا چاہوں گا اس سے میں کافی زیادہ سرپرائز ہوں یار مزے کی بات انہوں نے تین تین جو ہیں آپ کے کان میں جو لگنے والے ووفرز ہیں اس کی بھی میں بیس ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی بیس ہوتی ہے یا پھر نہیں اس کو خیر یہاں سے آن کرتے ہیں اس کی چارجنگ ہوئی ہوگی اس کی چارجنگ ہے بلو ٹوٹھ میں جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ پھر ہو پائے گا نہیں اس کی بھی چارجنگ جو ہے وہ اس کو فرغ ہوئی ہے اس کی بھی یہ نہیں کام کر رہا لیکن میں ان کی ایک پروپر ویڈیو شوٹس میں بنا دوں گا یا پھر جیسے بھی ہوا ان سب کو ٹیسٹ آؤٹ کروں گا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھئی کیا یہ چل رہا ہے یا نہیں لٹس ٹرائے دس کہ یہ کنیکٹ ہوگا یا نہیں یہاں چکا ہے اب اس کو پھیر کرتے ہیں 80% بیٹری اس میں ہے ساؤنڈ کمال کی ساؤنڈ ہے کیونکہ اس میں میں وائٹ والا پیس منگوا چکا تھا اور میں نے اس کی ساؤنڈ سنی ہوئی تھی اس کی بھی ساؤنڈ کمال ہے سوائے اس کی کیونکہ یہ دوسرا والا ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ بیس نہیں ہوتی جس سمپل والے جو کان نہیں دکھاتی اس کیلئے ہوتا ہے اس کو میں ٹیسٹ ضرور کروں گا اور پتہ چل جائے گا کیا یہ کام کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا تو پرائز وغیرہ میں نے آپ کو بتا دی کتنے کا پڑ ہے اور یہ نو پروڈکس میں نے منگوائے ہیں پانچ سو تینتیس روپے کی پرائز میں اور اگر آپ کو یہ چاہیئے تو لنک میں ڈسٹریپشن میں دے دوں گا پیش کا وہاں پر جائیں جتنی پرائز ہوگی وہ ہی آپ سے چارج کریں گے اور جو ڈیلیوری ہوگی وہ آپ پر کر کے یہ پرچیس کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ہو گئی ہوں گی اور اور ابھی کافی ٹائم میرے ان پر لگنے والا ہے اور میں ان کو تیسٹ آؤٹ کیونکہ کرنے لگا ہوں پھر پتا چلے گا ہاں بھئی کون سی چیز جو ہے وہ کیسی ہے اور سو کیسا ہونا چاہیئے تھا تو ابھی اس کو پیک اپ کرتے ہیں اور ہم نے اس لیے فکچر لے لیتے ہیں تاکہ آپ بھی اس چیز کو دیکھو یہاں تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں اگر آپ پہنچ گئے ہوتے ہیں اور کومنٹ میں پویا بتائیے گا یہاں بھئی میں پہنچ گئے ہوں بائی دے بھئی ان کی جو پیکنگ ہے نا یہ والی اسے ہمیں کافی متاثر ہوں اور کافی اچھی پیکنگ ہے ٹھوڑا سا باکس ہے ٹھیک ہے اس میں ائر بڑ ڈالتے ہیں کافی بہتر ہے تو یہ تھی آج یہ ہماری ویڈیو ہوپسو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو خوش رہیے آباد رہیے مجھ بھی اپنی دوم میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ٹھیک گئر گوڑ بائی